نمازکار سواغت ایف سبی کا ہماری آج کی خاص پیشکش میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ قبیہ گھومہ دیش کی عدالتوں میں لاکھوں کے سپینڈنگ پڑے ہیں ہزاروں معاملوں میں تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے دیش کی خیلی جیلوں میں شمتہ سے زیادہ قیدی ہونے کی خبریں آ چکی ہیں ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیل میں قیدیوں کی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے نردیش جواری کیے ہیں اس کے تحت کہا گیا ہے کہ اگر تی سزا یعنی کی تین پانچ سات دس اور بیس سال سزا پائے ایسے قیدی جو سزا کی آدھی سے زیادہ میاد جیل میں گزار چکے ہیں انہیں رہا کرنے پر بچوار کیا جائے سپریم کورٹ نے اپنے سادیش میں کہا ہے کہ اگر ایسے قیدی لکھ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو اپرات کیا اس قرطے کے لیے انہیں پچتاوا ہے اور انہیں جو جیل کی سزا ملی ہے وہ صحیح ہے تو سرکار ایسے قیدیوں کی باقی کی سزا کو معاف کرنے کی پرکریہ شروع کرنے کے ساتھ ہی انہیں جیل سے رہا کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے وسترط دشا نردیش کے مطابق ہر جلا جیل کا ادھیک شک ایسے قیدیوں کی پہچان کر ان کی سوچنا جلا لیگل سیوہ سمیتی کو دیں گے جو ان کی عرضی بنا کر سرکار کو بھیجے گی راج سرکاریں ان عرضیوں پر تائے سمیں کے اندر فیصلہ لے گی اس یوجنا میں ماف کیے دوشیوں کو ہائی کورٹ میں دائر اپنی اپیلوں کو واپس لینا ہوگا نیائی مورتی ایس کے کال اور ایم ایم سندریش کی بینچ نے اپنے آدیش میں کہا ہے کہ یہ پرکریہ پوری طرح سوچک ہوگی بینچ نے کہا کہ اس پائلیٹ پروجیکٹ کو دلی اور چھتیزگڑ اچھ نیائی آئیلوں میں شروع کیا جائے جس کی رپورٹ اگلے سال جنوری دوہزار بائیس میں کورٹ میں رکھی جائے گی کورٹ نے حساب کیا کہ سادیش کا مقصد یہ نہیں کہ دوشیوں سے جبرن قبول نامہ لکھوایا جائے اور ان کی سزا کے خلاف اپیل کرنے کا دیکار کو سماپت کر دیا جائے وہیں عمرقید کی سزا والے معاملوں میں جہاں دوشی آٹھ سال کی سزا جیل میں کار چکے ہیں ان کی بیل ارضیاں لیگل سیوہ سمیتی ہائی کورٹ میں دار کرے گی وہیں سولہ سال کی قید کار چکے لوگوں کو رہا کرنے کے لیے بھی لیگل سیوہ سمیتی ارضی دار کرے گی جس کے بعد راجو سرکاروں کو بھی ان ارضیوں پر تیے سیوہ کی بھی تر فیصلہ لینا ہوگا سپریم کورٹ نے قیدیوں کو چھوڑنے کے سپائلر پر جیکٹ پر یو پی سرکار کو نوٹس دیتے ہوئے جواب مانگا ہے کورٹ نے کہا کہ یو پی سب سے زیادہ پر بھاویت راجے ہیں جہاں ایسے ماملے بہت آئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اتر پردیش کی سرکار ایک مہینے میں سوچنائی نہیں دیتی تو ایمائیک سکیوری وکیل اس ماملے کا عدالت میں اُلےک کریں گے جس کے بعد سوبے کے مکھی سچیو کو کورٹ میں طلب کیا جائے گا اس ماملے کی اب اگلی سنوائی جنوری دوہزر بائس میں ہوگی حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ نردیش کئی سوال بھی کھڑے کرتا ہے دراصل قیدیوں کو چھوڑنے سے لاؤ این آرڈر کی سمسیہ ہو سکتی ہے سزا پوری کرنے سے پہلے قیدیوں کو رہا کرنا کتنا اچت ہوگا کہیں یہ قدم موجودہ دیش کی میاہ ووستہ سے کھلوار تو نہیں ثابت ہوگا قیدیوں کو چھوڑنے پولیس کا منوبل بھی گر سکتا ہے اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو اسی کو لے کر آج جو ہے چرچہ ہماری کی جائے گی جس میں ہم اس بات کو لے کر چرچہ کریں گے یہ آخرکار قیدیوں کو جو راحت دینے کی بات کی جا رہی ہے کتنی صحیح ہے وہ اور کیا اس سے کچھ راحت مل پائے گی کچھ فائدہ مل پائے گا خاص بیمان چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں پینل سے آپ کا تعریف کرا دو ہمارے ساتھ ڈاکٹر پردیپ شرما جی ہیں سینئر لائر سپریم کورٹ سے اور ہمارے ساتھ وید بھوشن جی بھی ہیں ایکس آئی پی ایس بہت سواگت ہے آپ دونوں خاص مہمانوں کا سب سے پہلے ڈاکٹر پردیپ شرما آپ بھی کے پاس میں سوال پوچھنا چاہوں گی کی قیدیوں کو جو راحت دینے کی بات کی گئی ہے آپ کے مطابق تو کتنا صحیح ہے جسے پہلے بھی ہم نے پوچھا کیا اس سے لائن آرڈر پر سوال تو نہیں اٹھنے لگیں گے کیا اگر ان کو قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے تو اور جو انہیں سمسیاں ہیں وہ تو کہیں اتپن نہیں ہو جائی کیسے اس پورے ماملے کو سمجھا جائے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے سر پوچھا جیس میں سب سے اہمیت بات تو یہ ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں ریکورڈ جو ہمارے پاس ایوی لیول ہے جو نمبر آنڈر ٹرائیلز ہیں ہمارے پاس وہ بہت زیادہ ہیں اور کافی سطحے سے کسی زمین تو اہتا ہو گیا ہے کہ جو انڈر ٹرائلز ہیں وہ جو جس کسی بھی کیس کے اندر وہ کہدی جو انڈر ٹرائلز ہیں اس سے زیادہ سزا بھوگچ چکے ہیں اور اس کے باوجود کہ ان کا کیس پینڈنگ ہے اور اس کے کارن سے کیا ہے کہ ان کو نیائے نہیں مل پا رہا ویسے بھی اگر دیکھا جائے اگر ہم اپنا تیار کا دلی کا بھی اگزامپل لینے تو یہاں پر جو انڈر ٹرائلز ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب انڈر ٹرائلز ہیں اور ٹوینٹی فائی پرسنٹ کنوکس ہیں آپ ایک بات اور بھی مانیں گے کہ ایک فریز ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ تو پوزا جی کافی سارے شاید انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ اس طرح کا ہم یہ بیسیکلی ابھی ایک پائیلٹ پروڈجیکٹ ہے کوئی ڈائریکشنز نہیں ہوئے اس کے اوپر اور پائیلٹ پروڈجیکٹ جو شروع میں شروع کریں گے وہ پہلے ڈیلی اور چھتیس گھڑ سے کریں گے دو سٹیٹس کو پہلے کنسیر میں کریں گے اس کے بعد اب پوزا جی یہ جو سٹیپ لیا ہے سپریم کورٹ نے اس کا دو دھاری امپیکٹ ہوگا دویل ڈیویل کریکٹر ہوگا اس کا وہ اس لیے کہ ایک تو یہ میسیج یہ کنوے کرے گا کہ جو بھی کیونکہ ہمارے قانون کے اندر ہر کسی جو نہیں کی ایک سزا پریسکرائیبڈ ہے اس سزا کے اندر جب پریسکرائیبڈ اگر آجیبن کاراواس ہے اور اس میں چودہ سال کی جیل اگر آپ کسی کنوےٹ کو دی جاتی ہے تو اس کو لگے گا کہ سات سال کے اندر آپ اس کو انڈر کو کر دیجئے اور آپ بری ہو جائیں گے تو ایک مجھے لگتا ہے کہ سائیکلوزیکلی ایک میسیج جائے گا جو انڈر ٹرائیلز لیکن اگر ہاں اگر کسی کیس میں پرمہ فسائی پرمہ فسائی ایسا لگتا ہے کہ انوسینٹ آدمی ہے اور پولیس کے انوارمنٹ سے یا کسی پریشر کے اندر یا کسی بھی کوئی بھی مادیم سے اگر وہ انڈر وینڈ چلا گیا اور اس کی جو جیل ہے وہ کافی ٹم اس کی پوری ہو چکی ہے اور مور دن 50% یہ پتہ کیسے چل پائے گا کی پولیس کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے جو گناہگار نہیں ہیں وہ گناہوں کی سزا بھوکت رہا ہے یہ بڑا لمبا پروسس نہیں ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے پتہ چل پائے گا ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایویڈنس بیسٹ سسٹم ہے ایویڈنس بیسٹ میں ہمارے پاس سٹیجیز ہوتی ہے جب آپ کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر لوج ہو گئی اس کے بعد میٹر کوٹ میں چلا جاتا ہے کوٹ اس کا کاغنیجنس لیتا ہے جب کوٹ اس کا کاغنیجنس لے گا تو ایک سٹیجز تو وہیں پر آ گئی جس میں کی اندر آپ کو چارجز لگائے جاتے ہیں چارجز کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف پولیس نے یہ یا ایلیکیشنز لگائے ہیں مجسٹریٹ یا جج اس کیس کو سنتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون سے چارجز اس کے اوپر لگ جانا چاہیے اور کون سے چارجز نہیں لگ پانے چاہیے بہت سی ججمنٹس ہیں جس میں بڑا سپیسیفیکلی سپریم کوٹ نے یہ ہیلڈ کر دیا ہے کہ تو جج ہے وہ ہی شوڈ نوٹ سٹ ایز ای میوٹ سپیکٹیٹر مطلب اس کو کھالی ایک ایک جو پولیس نے کچھ دے دیا اس کے حساب سے ہی نہیں چلنا ہے اس کو پروسین کونس دیکھنے ہیں بہت سارے میری نولیج میں ایسے کیسیز بھی ہیں خاص طور پر جو ڈاوری کے کیسیز ہوتے ہیں یا کوئی سوسائیڈل کیسیز ہیں تو اس میں کوئی اگر انفوینشل فیملیز ہوتی ہیں وہ کسی کسی کو نام ڈال دیا پولیس نے اسے کہنے پر ایک کیس رجسٹر کر لیا اور وہ بینا کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی کا کسور بھی نہیں ہوتا اور کافی لبی لبی چار چار پانچ پانچ سال جیل میں پڑے رہتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ایک ٹرینڈ جو ہے اور ایک پروسس جو ہے وہ جو ہم روزانہ کورٹ میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپیل میں بھی جاتے ہیں ہائی کورٹ میں کسی پرٹیکولر آرڈر کیے تو ہائی کورٹ بھی اس کیس کو تبھی یوزولی جب ٹیک اپ کرتا ہے جب آل ماؤس فیفٹی پرسنٹ اس کی جو سزا ہے وہ اس کو آلڈی انڈر ویڈ ہو چکا ہوتا ہے اتنی سزا وہ کار چکا ہوتا ہے تو آلٹی میٹلی بات وہی پہ آئے گی پوزان جی کہ اگر کوئی انہوں سنٹ ہے تو کوششن آرائیز کین اینی سسٹرم سیٹ دکلوک بیک بلکل اگر کل کو آپ انہوں سنٹ پروو ہو گئے اور آپ نے پانچار سال آپ چلے گئے اس کے اندر تو اس کا مطلب وہ انہوں سنٹ آدمی اس کا وہ پرائم ٹائم جو اس کی لائف کا تھا وہ تو برباد ہو گیا اور کس کس آدمی کو وہ یہ ڈسکرائب کرتا رہے گا ایکسپلینیشن دیتا رہے گا کہ میں انہوں سنٹ پروو ہو گیا ہوں بلکل سوسائیٹی میں بھی بلکل سوسائیٹی میں بھی کس طریقے کا پھر جو اس کا منوبل ہے وہ ٹوٹے گا اور ایک انسان وہ کیسے اپنا جو ایک ردبہ ہے وہ قائم کر پائے گا وہ کیسے جی پائے گا یہ بڑا غمبیر مسئلہ ہے آپ کے پاس وید بوشن جی میں آنا چاہوں گی آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنا اچھت ہم اس کو بولیں کہیں یہ قدم موجودہ جو دیش کی پوری ہماری نیائے پرنالی ہے نیائے ووستہ ہے اس سے کھلوار تو نہیں ہو جائے گا یہ کہیں اس سے کھلوار ثابت تو نہیں ہو جائے گا کہیں اس سے چھرکھانی تو نہیں ہو جائے گی اور جو منوبل ہوتا ہے ایک پولیس کا جس کو وہ بڑی جاج پرتال کے بعد کاروائی کے بعد کسی کو بھی پکڑتی ہے اور اس کے بعد اس کو سزا دلواتی ہے کہیں منوبل تو نہیں گرے گا اس سے دو سوال ملے آپ سے دیکھیں پوزہ جی سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے وہ سپریلے ایک نظیر ہے ابھی انہوں نے کرویل ایک ڈائریکشن دی ہے یوکی گورنمنٹ کے جواب مانگا ہے ابھی تمام چیزوں کی جاج کی جانی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تیہارجل میں کورونا عصصار کے دوران میں ہجاروں کی زوجت میں dies minaq تیہارب اور اس سے سپریلے چیزوں Changing جس مجھے سو سمجھک دونوں کی آپ کو یاد ہوگا نکرہ کے ساتھ سکتا کہ اس لئے آپ کو ساتھ سکتا کرتی انتو ساتھ کی یہ کانونی جبکتی ہے اس لئے ساتھ سکتا کرتا یہ ضرور لمبا یہ تمام طرح کی سسٹر یہ اس لئے رکھے گئے کچھا رہا گلتی مجبورت آدھ بھی نہیں ساتھ سکتا ہے اس لئے ساتھ سکتا ہے اس لئے جس وید بوشن جی ٹھوٹ ٹیکنیکل سمسیاری آپ کی آواز بھی بہتر طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی تھی پھر سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس پہلو کو بھی کہ لائن آرڈر پر کتنا اثر اگر یہ ہوتا ہے ہمپلیمنٹ تو کتنا اثر اس کا پڑے گا آنے والے وقت وید بوشن جی آپ کو آواز مل رہی ہے میری شریف وید بوشن جی سے پھر سے جڑیں گے پردیب جی آپ اسے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور نائے ویبستہ پر کتنا اثر اس کا پڑے گا اور جیسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو کیا جو منوبل ہے پوری پولیس فورس کا وہ کہیں اس میں کوئی خامی تو نہیں ہوگی اس کو تو نہیں لگے گا کہ کوئی ٹھےس پہنچی ہو یا پھر ان کو کوئی آہت پہنچے گی اگر سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز آپ کے پاس اس کی انفرمیشن ہوگی اس میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ دو چیزیں بولی گئی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ کہ جو بھی انڈر ٹرائل ہے یا جو بھی کنوکٹ ہے اس آدمی کو یہ لکھنا ہے کہ میں اس کے بارے میں اپیل نہیں کروں گا اور میں اس کا اپنی جو ایک ہے اس کا پستاوہ ہے مجھے اور میں آگے سے نہیں کروں گا ایک تو بات یہ بولی ہے دوسری بات اس میں یہ بولی ہے کہ اس کے بعد اس پر پروسس ہے ایک سٹیپس ہے کہ پہلے جیل اس کو ریکمنٹ کرے گی جیل اس کو پریٹینڈنٹ یا جیل اتھوٹیس ان کو ریکمنٹ کریں گی کنسرڈ سٹیٹ گورنمنٹ کو سٹیٹ گورنمنٹ پھر اس کے اوپر کوکنیجنس لے گا اس کے بعد یہ میٹر جائے گا کوٹ کے پاس کوٹ ان کی ریکمنٹیشن کو دیکھتے ہوئے پھر فائنلیس کو ریڈیوز کرے گا کجھا جی میں ایک بات بات چاہوں گا ادر وائز بھی کوٹ کے پاس سی آر پیسی میں سیکشن 428 سب سیکشن 1 سب سیکشن 6 سب سیکشن 2 سی آر پیسی میں ایک پروویزن ہے جو اپلیٹ کوٹ ہوگیا سپوز کیجئے کہ لوگر کوٹ میں کسی کو خطوکشن ہو گیا تو اس سیکشن کے ترورو 428 میں نے بھی بتایا آپ کو سب سیکشن 1 سب سیکشن 2 میں اپلیٹ کوٹ کے پاس سیکشن 3 سیکشن 3 اس کو ریڈیوز بھی کر سکتے تو یہ سیکشن ہمارے پاس موجود ہے اور جب کوئی آدمی جب ہم کہتے ہیں کہ ماف کرنے سے ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی جانے انجانے میں ہو گئی بہت سے کیسیز ایسے بھی ہیں جہاں پر جانے انجانے میں ہو گئی یا اس آدمی کے بارے میں سوچیں کہ جو بعد میں اتنا لمبا پیریٹ جیل کے اندر جانے کے بعد اور یہ فیل کر لے کافی سارا جس کا یودھ اور پرائم ٹائم جو ویسٹ ہو گیا اور بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ تو سارے پہلوں کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے یہ لیا ہے آپ کو پتہ جی میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا ایک دوسرا جو اس کا ریزن ہونا چاہیے میں تیہار جیل کا ایکزامپل لوں گا جس میں کی ابھی پریزنٹ لی اراؤنڈ ایٹین تھاؤزنڈ کے قریب قیدی وہاں پر ہے وہ انڈر ٹائلز اور کنویٹس دونوں کی بات میں کر رہا ہوں اس کی جو ایکشن ایکچولی سیکش سینکشنڈ سٹرین تھے وہ آراؤن ٹین تھاؤزنڈ ہے ایٹ مینز کہ وہ ڈبلی برڈنڈ ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ جیل کے اندر بھی گینگز کے جو جو ڈیفرنٹ گینگز ہیں ان کے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کئی جگہیں وہاں پر آتے ہیں جیل کے اندر ہوئی ہیں اور بہت سے ایسے اپیسوڈز ہوگا جیل کے اندر تو اس کا بھی ایک جو پرائن ریزن رہا ہوگا وہ جیل کا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 75% پرسنٹ جو 35% بہت بڑا مطلب جو 25% بہت 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 جو بہت 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 اس کے پاس پیتا نہ ہو اس کے پاس میں بڑے وکیل کو انگیز کرنے کی فاؤنہ ہو آپ نے ممبیل میں دیکھا آریان کے پیچھے ایٹری آف لوئیس میں میں آپ کو دوارہ بتا رہا ہوں دلی کے لئے در اپنے ابھی جیل کے اندر بند ہے ان کے پاس میں اچھے وکیل نہیں ہے بڑے وکیل اس میں آنے کے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کو خصیص نہیں ملتی جو سماغ کے اندر بشمتہ ہیں جہاں میں آریان کا کیس دے رہا ہوں وہاں ایک بہت ڈاؤن ٹوار جو سرکتے دیکھ کے سمیں سیسا پڑھا گیا ہے وہ بند پڑا ہوا ہے سانوں سے بند پڑا ہوا ہے اس کی کوئی سنوائی دے تو ایسے لوگوں کی بھی سنوائی ہونے کے لئے کیونکہ سانون کے پیت سب لوگ برابر ہو پائیں گے جو یہ فرق آگیا ہے اس کو تمام کو ختم کیا جائے اور سپریم پورٹ ہماری سب سے بڑی پورٹ ہے وہ کوشش کریں گے بڑی ڈیڈیکیٹ طریقے سے سمجھداری سنیڑنا لیتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو نیڑن ہے یہ آنے والے ٹائم میں اچھا ہی ثابت ہوگا ہم سب کے لئے تلکل وقوبی طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے کہ نرنے کیسے لیا جائے گا اور کیسے یہ ہمارے سماج میں اثر ڈالے گا بہت شکریہ آپ دونوں خاص مہمانوں کا آپ ہمارے ساتھ جڑے نرنتر ہم نے اس بات کو لے کر چرچا کی کہ اگر قیدیوں کو راحت ملتی ہے تو اس سے کیا سماج پر قانون ویوستہ پر اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا فلال آج کی خاص پیش کرش میں ابھی کے لئے اتنا ہی آپ بنے رہی ہے اپنیوز کے ساتھ تمسکار